الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ ملہ نبی ابادہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے ایک استاذ بنا کروے جائے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت برے اقوال اور سنہرے اقوال کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ نبی ہیں جو صاحب جوامی القلی میں جس طرح کے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام موجیزانہ کلام ہے قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا کلام ہے جو سب سے زیادہ اپنے اندر اعجاز کے پہلو لیے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام گفتگو احادیث اور سنت جو ہے سب سے زیادہ آسان سب سے زیادہ معاملات کو حل کرنے والا اخلاقیات کی بہترین تعلیم دینے والا تذکیہ روح کرنے والا کلام ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں کردار سازی میں اخلاق سوارنے میں ذہن سازی میں ذہن و دماغ اور قلب و روح کا تزگیہ کرنے میں معاملات کو حل کرنے میں آسان ترین ہے دنیا کا کوئی شخص معاملات زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آسان پیرائے میں بیان کر ہی نہیں سکتا موازنے نہیں ہو سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجن ہے وہ آف آفٹی ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں جو فرامین ہیں جو احادیث ہیں ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے ہمیں انہیں اپنی زندگی کا اورنا بچھونا بنانا چاہیے یہی جو ہے سرچشمہ ہدایت ہے کیونکہ کسی اور کا قول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ظاہر اس میں اجتحادی خطہ بھی ممکن ہے ویسے بھی خطہ ممکن ہے مقام اور منصبے کے لحاظ سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور برکت مرے ہیں تو ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے مولین بنا کر بھیجا گیا ہے شیخ مکتب ہے اقوال نے کہا شیخ مکتب ہے اقوال نے کہا جس کی سنت ہے روح انسانی تو لہذا انسانیت کی تعمید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تعلیم تھا تذکیہ انسانیت جس طرح قرآن نے خود بیان کر دیا اقلوالیم آیاتی بیوزرگیم مجھو علیموں میں کتاب اور حکمہ کتاب اور حکمت سکھانا حکمت اور دانائی سکھانا تذکیہ کرنا یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد ہے انسانوں کو انسان بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تلق رہیں گی دیکھیں نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ اکرام خود بھی درست ہوئے اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو میار قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَادَو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان میں نے آپ کے جندر میں بیش دیا ہے جس میں مولیم کی عظمت ہے آپ فرماتے ہیں بے شک مجھے مولیم بنا کر بھی جا گیا ہے یعنی انسان کو چاہیے کہ ہر پہلوں میں اچھائی سکھائے وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ کسی ادارے میں استاذ ہے تو بس ٹھیک ہے اپنی اولاد کو اچھائی سکھا دے قرآن پڑھنا سکھا دے کوئی اللہ کے نبی کے فرامین خود سکھتا ہے اگر لوگوں کو بتا جائے تو یہ بھی ایک ارطلق تعلیم ادام ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک ارطلق عمل ہو جاتا ہے تو لہذا انسان کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی مولیم تھے خیر سکھانے والے تھے یہ آپ کی سنت ہے تو میں نے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک آیت کا پتہ ہے تو وہ بھی آگے پہنچا تو یہ اسی کا جو ہے نا یہ پیش کام میں ہے یہ حدیث جو ہے نا اسی کو آگے بڑھاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری قوال جو ہیں وہ پڑھنے کی توفیقتہ فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیقتہ فرمائے اور مہنے اللہ علیہ